موسیقی سادی کی لائبریری میں خوش حامدید اسلام علیکم ناظرین سادی کی لائبریری میں خوش حامدید ہے چلی سنتے ہیں کہ آگے شولوں کے کفن میں کیا ہوا کوئی بھجن گاؤ تاکہ چیتوڑ کے دیوتا تم سے خوش رہیں پتھروں کے نگر میں جو ایک بار بچھڑ گیا سو بچھڑ گیا جانے والوں کو یاد نہ کرو وہ بہت بیرہم ہوتے ہیں رجنی کو آفریدی کے اس فرمائش پر بڑی حیرت ہوئی تھی وہ شاہی سفیر کے الفاظ میں چھپے ہوئے تنس کو محسوس کیے بغیر ہندووں کا مشہور بھجن گانے لگی اس بھجن میں ایک کرشن جی کو اس اور زمین پر گوپیوں کے ساتھ خولی کھیلتی ہوئے دکھایا گیا تھا اور اکاسہ رجنی اسی گیت کو راج پتھو کی سبستی میں گا رہی تھی جہاں یہ سرکش قوم برمنوں کے ساتھ مل کر انسانی خون سے خولی کھیلتی تھی کیسا بھجن تھا اور کیسے اس کے ماننے والے تھے کیسے لچکتے لہراتے نر ملفاز تھے اور کیسا زہریلا اور جان لیوہ ان کا مفہوم تھا آفریدی خموشی سے رجنی کا گیت سن رہا تھا وہ مدھم سروں کے ساتھ من محل لینے والے انداز میں گا رہی تھی آفریدی کو اس کی نغمگی سے کوئی دلجسپی نہیں تھی وہ تو صرف رجنی کو موت کے دراز ہاتھوں سے دور رکھنا چاہتا تھا رجنی کانتا کے مقابلے میں بہت خوشیار لڑکی تھی مگر پھر بھی اس کا تعلق چتوڑ کی غلام آبادی سے تھا کانتا کی موت سے عبرت حاصل کرنے کے باوجود رجنی بھی اپنے دل کے درد کو پوشیدہ نہیں رکھ سکی تھی غیر ارادی طور پر اس کے گائے ہوئے کیت سے ہنگشتہ آرزم کا اظہار ہونے لگا تھا آفریدی کو اندیشہ تھا کہ کہیں رجنی بھی اپنی اس بیراروی کے سبب بنا کے گھاٹ نہ اتار دی جائے اس لئے وہ رجنی سے فسانہ دل سننے کی بجائے بھجن سن رہا تھا اور ندان لڑکی سمجھ رہی تھی کہ شاہی سفیر کو ہولی کے رنگوں میں نہائی ہوئی گوپیوں سے بہت زیادہ دلچسپی ہے ابھی رجنی کا گیت جاری تھا کہ اچھ یکا یک کہ یکا یک لوبان کی خوشبو کمرے میں بھر گئی اور چاروں طرف وہی دھوہ پھیلنے لگا جسے چٹوڑ کے بشندے مقدس دھوہ کہتے تھے آفریدی گھبرا کر اٹھ بیٹھا اس کے نزدیک یہ بڑا جارہانہ عمل تھا پھر کچھ دیر کے بعد وہی کریخ آواز اکری جس نے کل رات آفریدی کے سماعت کو مجروع کر دیا تھا محافظ سپاہیوں کے باکول وہ مہراج رامدیو کی آواز تھی آفریدی نے محسوس کیا جیسے وہ آواز بہت قریب سے اوبر رہی ہے علی عمر نے اپنی ساری توجہ اس آواز کے سننے پر مرکوز کر دی رامدیو انہی کلمات کی گردان کر رہا تھا جن کے مفہوم سے آفریدی قطن ناشنا تھا تمہارے محراج رامدیو جو کچھ پڑھتے ہیں تم اس کا مطلب سمجھتی ہو آفریدی نے بے اختیار ہو کر رجنی سے پوچھا رکاسہ نے نفی میں اپنے سر کو جنبچ دی اس کی آنکھوں میں دہشت کی پرچھائیاں لرز نہیں تھی آفریدی اپنی غلطی پر شرمسار نظر آنے لگا وہ رجنی کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا تھا مگر اس کی یہ خواہش ضرور تھی کہ وہ رامدیو کے اس عمل کی حقیقت کو جان لے جو روزانہ آدھی رات کے وقت شروع کیا جاتا تھا اور جس کی تاثیر اہل چتوڑ کو ہر مسئیبت سے محفوظ رکھتی تھی یکا یک اسے دروازے کے قریب بھاری قدموں کی چاپ سنائی تھی اور پھر محسوس ہوا جیسے کوئی وزندار چیز زمین پر گری ہو آفریدی سمل گیا اور وہ کسی نئے حادثے کا منتظر تھا اس قیفیت میں چند ساعتیں ہی گزری تھی کہ علی عمر کا یہ تجسس بھی ختم ہو گیا آنے والا کمرے میں داخل ہو چکا تھا وہ ایک دراز کامت سیاہ فام سرخ آنکھو والا صحت مند شخص تھا جسے دیکھتے ہی رکاسہ رجنی سجدے کی حالت میں چلے گئی تھی آفریدی نے آنے والے کو سر سے پاؤں تک بہت غور سے دیکھا وہ انتہائی بدشکل انسان تھا بے ترتیب داڑی حد سے بڑی ہوئی موچوں نے اس کی صورت کو مقروب بنانے میں نمائی کردار ادا کیا تھا آفریدی کی نگاہ اس کے چوڑے چکلے سینے پر ٹھہر گئی جہاں ایک مالہ جھول رہی تھی اور جس میں قیمتی یا کوت جگمگا رہے تھے آفریدی نے ایک نظر میں سمجھ لیا تھا کہ وہ کوئی سادھو یا جوگی نہیں ہو سکتا دنیا کو ترک کر دینے والے سادھو نیلم یا فیروزہ جیسے سرد مزاج پتھر پہنتے ہیں انہیں خون کی حرارت بڑھانے والے یا کوت کی ضرورت نہیں ہوتی آفریدی کراہیت کے زندہ مجسمے کے بارے میں ابھی رائے قائم کرنے نہیں پایا تھا کہ وہ خود ہی بول اٹھا یہ اجڑی ہوئی قیاریاں یہ ٹھکرائی ہوئی ناریاں تجھے کیا بتائیں گی کہ ہم کیا پڑھتے ہیں آنے والے نے انتہائی نخوت اور غرور کے ساتھ اپنا تعرف کرا دیا تھا وہ مہراج رامدیو تھا جس کی حیبت سے اہلے چتوڑ سیمے ہوئے رہتے تھے ستارے مجھے آسمانوں کی خبر دیتے ہیں اور میں زمین پر اپنا حکم نافذ کرتا ہوں کسی صدی کا کوئی ساہر میرے علم کو نہیں پہنچتا ان کی روحیں آج بھی میرے آگے جھکی رہتی ہیں اور اعتراف کرتی ہیں کہ میں نے ان کے چھوڑے ہوئے علم کو آگے بڑھا دیا وہ میرے پیش رو تھے مگر گیان میں ان کا درجہ میرے ایک شاگرد سے زیادہ نہیں رامدیو غرور کی آخری منزل سے گزر چکا تھا اور فرضی کامیابیوں کے نشے میں اپنے بزرگ ساہروں کی شخصیت کو بھی حکارت سے چھٹلا رہا تھا ستارے تمہیں آسمانوں کی کیا خبر دیں گے وہ تو خود افلاق کی وسطوں میں حیران و پریشان پھر رہے ہیں ان کی چالے تو الڈی جا چکی وہ کسی کے کیا کام آئیں گے میں تو سمجھتا تھا کہ جس جادو کی قوت پر تم نازہ ہوں وہ تو صدیوں پہلے فنا ہو چکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصہ اجکر بن کر بشمار تلسمی ساپوں کو کھا چکا اور تمہارے پیشوا سامری کی رو جہنم کی آگ میں جل رہی ہے میں اس وقت بھی سامری کی دردناک چیخیں سن رہا ہوں کیا تمہیں اپنے گروہ دیو کی وہ چیخیں سنائی نہیں دیتی کیسے پجاری ہو کہ دیوتا کے حل ازار کی خبر تک نہیں ایک بار ماضی کے پرتوں میں جان کر تو دیکھو کہ سامری پر کیا گزری ہے اور وہ کس عذاب علیم میں مبتلا ہے اتنا کہہ کر آفریدی چند لمحوں کے لئے خاموش ہو گیا اور رامدیو کے چہرے کا جائزہ لینے لگا رامدیو کی جلتی ہوئی آنکھوں میں تو کوئی نرمی کی لہر پیدا نہیں ہوئی تھی مگر چہرے پر حیرت کا حلکہ سا اکس بھی ابر آیا تھا علیہ مرافریدی نے رامدیو کے جادوی بھت پر ایک اور ضرب لگائی مجھے تمہاری زبان سے یہ سن کر شدید عیرت ہوئی کہ جادو ابھی تک زندہ ہے حالانکہ یہ غارتِ گرر علم اسی روز تباہ ہو چکا تھا جب یہودی لبید بن عصم کی لڑکیوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اتھر پر اپنی سہرانہ قوتیں ازمائی تھی اور وہ اپنی ان کوششوں میں بری طرح ناکام رہی تھی کیا تمہیں لبید بن عصم کا حشر بھی یاد نہیں مہاراج دوزک کے لا محدود آتش قدے کی جانب ایک نظر تو دیکھو وہ یہودی ساہر اپنی مدد کے لیے کس کس کو پکار رہا ہے کوئی اس کی پکار نہیں سنتا کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچتا یہ کیسی سنگدیلی ہے اور کیسی بھی اسی ہے تم تو سامنی کے علم کے وارث ہو پھر کیوں اس کی مدد نہیں کرتے آفریدی نے ایک پر پھر سکوت اختیار کیا اور رامتیوں کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا ساہر اعظم کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی اور چہرے پر نمائع ہونے والے تخیر کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی دندلاہٹ چھلکنے لگی تھی تم کہتے ہو کہ جادو کی قوت لا زوال ہیں آفریدی نے ایک نئے انداز سے رامتیوں کو مخاطب کیا تھا تمہیں اپنے قبیلے کا وہ شخص یاد نہیں جسے شہاب ساہر کہتے تھے اور جو قصہ اجودن پاک پتن کا مشہور جادوگر تھا تم نے اس کے قبر کے اندر چھانکر نہیں دیکھا کہ حشرات الارس نے اس کی ہڈیاں تک چاٹ لی ہیں اور پوری قبر سامپوں سے بری ہوئی ہے تمہیں شہاب ساہر کے بیٹے کا بھی حشر یاد نہیں کہ اس نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ کے جسم مبارک پر اپنی جادوی طاقتوں کا زمانے کی کوشش کی تھی اس نے آٹے کا ایک پتلہ بنایا تھا اور اس میں سوئیاں چبھو کر پتلے کو اپنے باب کی قبر کے سرحانے دفن کر دیا تھا پھر وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ تلسماتی سوئیاں حضرت بابا فرید رحمت اللہ کو حلا کر ڈالیں گی تمہیں تو اپنے پیشوا کا انجام بھی یاد نہیں ہوگا کہ اجودن کے حاکم نے سے گرفتار کر کے حضرت بابا فرید رحمت اللہ کے سامنے پیش کر دیا تھا اور درہاز کی تھی کہ اس نابقار کے قتل کا حکم جاری فرما دیں اگر تمہاری آنکھیں اتنی ہی روشن ہیں تو گزر زمانے کی طرف پلٹ کر دیکھو تمہیں شہاب ساہر کا بیٹا ایک مرد مومن سے اپنی زندگی کی بھیگ مانگتا ہوا نظر آئے گا اور واقعتاً تمہاری بنیائی اتنی ہی طاقتور ہے تو تمہیں یہ منظر بھی دکھائی دے گا کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ نے اپنے بترین دشمن کو بھی موف کر دیا تھا کیا تم شہاب ساہر کو نہیں پہچانتے وہ بھی اپنے وقت میں ساہر آزم کہلاتا تھا اسے سوال کیوں ہوا اس کا بیٹا زلط اور اسوائی کے غبار میں کہاں گم ہو گیا یہ کیسی جادوگری تھی جو گردش کے وقت ان کے کام نہ سکی علیہ آمر افریدی نے رام دیو کے سامنے کتاب زندگی کا ایک اور ورک الٹ دیا تھا جس پر دنیا کے مشہور ساہروں کے شکست اور نامرادی کی عبرتناک داستان تحریر کی گئی تھی رام دیو نے افریدی کے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا بس وہ اپنے جگہ ساکت کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سے سائل ارزا تھے مہاراج یہ کیسی بے خبری ہے کہ تم اپنے مرہوم دادا شادی دیو کو بھی فراموش کر بیٹھے علیہ آمر افریدی نے رام دیو کو ایک اور بھولا ہوا قصہ یاد دلانے کی کوشش کی تھی وہ قصہ جو رام دیو کہ اپنے ایک بزرگ کی گمراہی اور ہدایت کا قصہ تھا مگر تم اپنے دادا کو کس طرح یاد رکھو گے کہ اس نے تمہاری خاندانی روایتوں سے بغاوت کر کے حضرت خواجہ کی غلامی اختیار کر لی تھی وہ ایک ہدایتی آفتہ خوشنصیب انسان تھا اسے جادو کی حقیقت ملم ہو گئی تھی اس لئے گناہوں سے تائب ہو کر نجات پا گیا اور شادی دیو سے خدا کا بندہ یعنی کی عبداللہ بن گیا تم نے افریدی نے قصہ اپنی بات نامکمل چھوڑ دی میں ایک مکمل ساہر ہوں علی عمر کے ہموش ہوتے ہی رامدیو کا رچنے لگا اس کی راؤنت پوری طرح بیدار ہو گئی تھی وہ سب نامکمل تھے اس لئے شکست کھا کر زلیل و خوار ہو گئے میری تپسیاں اور گیان تکمیل کے مرحلے سے گزر چکے ہیں مجھے کبھی زوال نہیں ہوگا اور میرے ماننے والوں کو بھی محرومی اور نکامی کے ہاتھ کبھی نہیں چھو سکیں گے یہ کہہ کر رامدیو نے سجدے میں پڑی ہوئی رکاسہ رجنی کے ایک زوردار ٹھوکر ماری آفریدی نے دیکھا کہ فقتن رجنی کے کپڑوں میں آگ لگ گئی پھر رکاسہ کی دردناک چیخیں کمرے میں گنجنے لگی جاند مسلہ سپائی کمرے میں داخل ہوئے اور رکاسہ کو کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے آفریدی خموشی سے رامدیو کی صفاقی کا تماشا دیکھتا رہا شاہی سفیر کو معلوم تھا کہ رجنی بھی کانتا کی طرح قتل کر دی جائے گی یا پھر وہ بھڑکتے ہوئی آگ کی لکٹوں میں جل کر خاک ہو جائے گی ستمگروں کی بستی تھی وہاں ظلم کے سوا کوئی دوسرا تماشا ہو بھی نہیں سکتا تھا جب رجنی کی چیخیں رہدری میں گنجنے لگیں تو رامدیو نے تفخیق امیز نظروں سے آفریدی کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی شرارت ناچ رہی تھی پھر یک یک رامدیو نے پوری طاقت سے کمرے کے فرش پر اپنا پاؤں مارا آفریدی اس کے جسم کی ایک ایک جنبچ کا جازہ لے رہا تھا رامدیو کا پاؤں پڑتے ہی آفریدی کو ایک تیز گرگراہت سنائی دی جیسے کہیں قریب بھی بادل کر جہوں دوسرے علمے آفریدی کو محسوس ہوا کہ زمین لرس رہی ہے رامدیو اپنی جادوی قوت سے ززلہ لے آیا تھا کچھ دیر تک کمرے کے زمین کامتی رہی اور پھر گوشے میں دھماکہ سا ہوا پتھر پھٹ گئے تھے اور کمرے میں ایک چوڑا شگاف نمائی ہو گیا تھا شگاف کے ظاہر ہوتے ہی ایک اور عجیب و غریب سانحہ پیش آیا ناگہام بشمار انسانوں کی جیہوں کا شور اس کی سماس سے ٹکرایا رامدیو نے ایک بار پھر آفریدی کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا اور پیر پٹختا ہوا کمرے سے نکل گیا آفریدی کچھ دیر تک گہرے سناٹے کی کیفیت سے دوچار رہا پھر اس نے اپنے احساب پر قابو پایا اور ان چیہوں کو غور سے سننے لگا جو کمرے کے چوڑے شگاف سے برامت ہو رہی تھی اس قدر دردناک تھی کہ آفریدی نے برداشت نہیں کر سکتا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کمرے کے نیچے ایک تہانہ ہے اور اس تہخانے میں نہایت سنگدلی کے ساتھ انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے آفریدی بے دوستو پا تھا وہ کسی مظلوم کی فریاد سننے کے بعد اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا تھا جب ندیدہ انسانوں کی چیہوں کا شور زیادہ بلند ہونے لگا تو آفریدی بہت احتیاط کے ساتھ اپنے بستر سے نیچے اترا زخموں نے ایک بار پھر اس کا راستہ رکھنے کی کوشش کی تھی مگر آفریدی اپنی غیر معمولی قوت ارادی کے سہارے آگے بڑھا اور اس شکاف کے قریب پہنچا جو رامدیو کے تلسماتی عمل کے نتیجے میں ظاہر ہو گیا تھا چیہیں اب بھی بلند ہو رہی تھی آفریدی نے چھانگ کر ان مظلوم انسانوں کو دیکھنے کی کوشش کی پھر وہ بری طرح چونک اٹھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا کمرے میں پیدا ہونے والا شکاف بھی غائب تھا اور انسانی چیہیں بھی بند ہو گئی تھی آفریدی چند لمحوں تک حیرت میں ڈوبا ہوا کھڑا رہا جب کوئی چیخ نہیں ابری تو اس نے اپنے پاؤں کو زمین پر ادھر ادھر گردش دی زمین کے سطح ہموار تھی وہاں کسی چوڑے شکاف کا وجود تو در کنار کھلکی سی درار بھی نہیں آئی آفریدی مسکرانے لگا اور پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے بستر تک پہنچ گیا پھر جیسے ہی آفریدی اپنے بستر پر دراز ہوا وہی انسانی چیخیں اسی شدت کے ساتھ ابرنے لگیں آفریدی کا ذہن پری طرح الچ کر رہ گیا وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا آخر یہ صرف کچھ کیا ہے اگر کمرے کے شکاف اور انسانی چیخوں کا کوئی حقیقی وجود ہے تو پھر اس کے وہاں پہنچنے کے بعد وہ شکاف بند کیوں ہو گیا تھا اور پرشور چیخیں یکا یک مادون کیوں ہو گئی تھی ایک عجیب و غریب معمہ تھا جسے آفریدی کی غیر معمولی ذہانت بھی حل کرنے سے کاسر تھی ابھی آفریدی رامدیوں کے جادوی عمل کے مطلق سوچ ہی رہا تھا کہ وہ چیخیں بلند ہوتی چلے گئے اور کمرے کے گوشے میں وہی شکاف دوبارہ نظر آنے لگا آفریدی نے ایک بار اور ہمت کر کے اس تلسل کو جاننے کی کوشش کی مگر جیسے ہی وہ اس شکاف کے قریب پہنچا زمین کی سطح دوبارہ ہموار ہو گئی اور تیز چیخیں اس طرح دم توڑ گی جیسے کبھی ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا آفریدی کو شدید حیرت کا شکار ہو کر دوبارہ اپنے بستر کی طرف لوٹ جانا پڑا چیخوں کا سسلہ پھر شروع ہو گیا تھا اب آفریدی پوری سنجیدگی کے ساتھ رامدیوں کی سہرانا قوتوں کے بارے میں سوچنے لگا اسے معلوم تھا کہ جادو ایک نفسیاتی حربے کے سوا کچھ نہیں اگر کوئی شخص اس کے ذریعے اثر آ جائے تو پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اگر کوئی سے اپنی قوت ایرادی یا طاقت ایمانی سے جھٹلا دے تو جادو محض ایک شب دبازی اور نظر بندی بن کر رہ جاتا ہے آفریدی نے دیلی کے علماء سے جادو کے بارے میں یہی معلومات حاصل کی تھی اور آج انہی معلومات کے سہارے وہ رامدیوں کے خلاف جنگ کر رہا تھا پھر ایسا ہوا کہ ساری رات اس کے کمرے میں خوشبودار دھوان بھرا رہا اور ایک گوشے سے ندیدہ انسانوں کی دردناک چیخیں ابرتی رہیں آفریدی نے اپنے منتشر خیالات کو یکجہ کر کے سونے کی بہت خوشش کی مگر کمرے کی فضاء اتنی پرسرار اور پرخول تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا پھر سورج تلو ہونے سے کچھ تیر قبل راجبوتو کا مقدس دھوابی فضاء میں تحلیل ہو کر کہیں غائب ہو گیا اور وہ دردناک چیخیں بھی بند ہو گئیں آفریدی کو مہا منتری وکرم سنگھ کی اس نشائستگی اور غیر سیاسی حرکت بہت غصہ آ رہا تھا تھکنوں اور بے خوابی نے جل تھی آفریدی کو نیند کی آغوش میں کھینچ لیا پھر وہ اتنی گہری نیند سویا کہ دوپہر کا کھانا بھی نہ کھا سکا اور شام کے قریب اس کی آنکھ کھلی جاگنے کے بعد محافظوں نے آفریدی کو کھانا پیش کیا تو اس نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ وہ مہا منتری سے ملے بغیر راج محل کی کوئی چیز استعمال نہیں کرے گا محافظوں نے مہا منتری تک یہ خبر پہنچائی تو وکرم سنگھ کچھ دیر بعد ہی آفریدی سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا سلطانی سفیر کی طبیعت تو ٹھیک ہے وکرم سنگھ کے لیچے میں ہلکا ہلکا تنس پوشیدہ تھا میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا ہے اگر آپ کی مہمان نوازی اب دلازاری میں تبدیل ہو گئی ہے آفریدی کا لیچہ سخت تھا یہ دلازاری نہیں راج مطو کی رواداری ہے وکرم سنگھ نے مسکراتے ہوئے کہا اس کا ایک ایک لفظ آفریدی کی مجبوریوں کا مزاق اڑا رہا تھا یہ رواداری ہے کہ میرے سر پر عجیب عجیب بلائے مسئلت کر دی گئی ہیں علی عمر آفریدی کی آواز بھی تیز ہو گئی تھی مہمان سفیر شاید یہ بھول گئے ہیں کہ انتہائی مشکو خالت میں چٹوڑ کی حدود تک پہنچے تھے یہ کہہ کر مہامنطری وکرم سنگھ کھڑا ہو گیا جب تک تمہارے زخم ٹھیک نہیں ہوتے تمہیں چٹوڑ کے اسی اندازے سیاست کو قبول کرنا ہوگا وکرم سنگھ نے بلاخر اپنے دل کی بات کہہ دی تھی اور یہ ثابت ہو گیا تھا کہ آفریدی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ وکرم سنگھ کی مرضی سے ہو رہا ہے آفریدی نے گور سے مہامنطری کو دیکھا پھر تلخ لیجے میں کہنے لگا کل ایک اور کانتہ آگ کے شولوں میں جلا دی گئی آفریدی کی آواز میں دل کا کرپ شامل تھا تمہیں زندگی کا تماشا دکھانے کے لیے ابھی تو بے شمار جسم جلیں گے وکرم سنگھ کا رویہ جا رہنا ہو گیا تھا تمہیں اسے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کون جل رہا ہے اور کون بج رہا ہے یہ ہمارے ملکی معاملات ہیں ہم ایسے امور میں غیروں کی مداخلت برداشت نہیں کرتے جب تک تم راجہ ردن سنگھ اور مہارانی پدمنی کے مہمان ہو تمہیں یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا پھر جب دیلی جاؤ تو شوق سے کانتہ کا گیت اپنے سلطان کو سنا دینا یہ کہہ کر وکرم سنگھ کمرے سے جانے لگا مگر دروازے کے قریب پہنچ کر اچانک پلٹا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا اپنی گزہ کا خاص خیال رکھو ورنہ کئی سال بھی صحت مند نہ ہو سکو گے اس کے بعد وکرم سنگھ تیز قدموں سے چلا گیا اب افریدی چیتوڑ کے حکمرانوں کی ایک ایک چال کو سمجھ گیا تھا وہ وکرم سنگھ ہو یا ساہر آزم آزم رام دیو یہاں کا ہر باقتیار فرد اس کی ذہنی قوتوں کو مفلوش کر کے کوئی خاص فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا اسی غور و فکر کے دوران افریدی کے ذہن میں کور خیال اوبرا تھا وہ یہ کہ چیتوڑ کے فرماروات طبقے نے اسے ایک مشتبہ انسان سمجھ لیا تھا اس لئے اب اس کی دہلی واپسی بھی مشکوک نظر آ رہی تھی افریدی کی سوچنے سے مزید ذہنی عذیت میں مبتلا کر دیا والدہ اور چھوٹی بہن سے جدائی اور سلطان کے دربار سے غیر حاضری بڑی کربناک صورتحال تھی افریدی بہت دیر تک اپنے خیالات میں علچتا رہا اور پھر یہ کہہ کر دل کو تسلیہ دینے لگا کہ تائید غیبیس کے ساتھ ہے داجو بھی کرے گا بہتر کرے گا اس تصور کے ساتھ ہی افریدی کا دل ٹھہر سا گیا وہ آنے والی رات کے متوقع حادثوں کو برداشت کرنے کے لیے اپنی حسابی قوتوں کو سمٹنے لگا پھر جب رات کے اندھیرے گہرے ہو گئے تو وہی رسم دہرائی گئی کھانے کے بعد ایک اور خوبصورت لڑکی ساغر بقف افریدی کے کمرے میں داخل ہو گئی علی آمر اس لڑکی کو چپ چاپ دیکھتا رہا اس نے منقش سراہی اور بلوری چاپ ایک طرف رکھے اور شاہی سفیر کو ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جن میں افریدی کے لیے نفرت بھری ہوئی تھی کیا مسلمان بھی راجپوتوں کی طرح حوص کے اس کھیل میں برابر کے شریک ہیں لڑکی افریدی سے اس طرح مخاطب ہوئی کہ وہ سرناٹے میں آ گیا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا افریدی جیسے شجاہ نوجوان کی زبان میں صاف لقنت محسوس ہو رہی تھی تم کون ہو اور مجھ سے اس قدر نگوار لیجے میں کیوں مخاطب ہو میرا نام ساویتری ہے میرے ماں باپ نے ہندووں کی ایک عظیم اور شوہر پرست عورت کا نام چرا کر وہ نام مجھے بخش دیا تھا ایک نیچ خاندان کو یہ نام راست نہیں آیا میری ذات برہمنوں اور راجپوتوں کی ذات سے کم تر تھی ہماری ذات کے لوگ زندہ تو رہ سکتے ہیں مگر انہیں عبرو مندانہ زندگی گزارنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہم راستے کی وہ دھول ہیں جو ہر گزرنے والے مسافر کے قدم چھونے کے لیے مجبور ہیں ہماری برادری میں شادیاں ہوتی ہیں مگر ہر لڑکی کو اپنے شوہر کے گھر جانے سے پہلے کسی راجپوت کی دلہن بننا پڑتا ہے جب گھر میں میرے رشتے کی باتیں ہونے لگی تو میں نے مباب سے ساکھ کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی اہلے چتوڑ کے نزدیک یہ بڑا باگیاں نامل تھا میرے انکار سے دیوتا نراز ہو کر اس دھرتی پر کہر نازل کر سکتے تھے برادری والوں نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا کہ کوئی لڑکی راجپوتوں کے بنائے ہوئے قانون کو نہیں توڑ سکتی جب میری قوم کے مردوں نے بھی بغیرتی کا لباس پہن لیا تو اس شادی کو کون روک سکتا تھا پھر میں دلہن بن گئی اور جب ایک راجپوت سردار کے یہاں سہاگ رات گزار کر شوہر کے گھر پہنچی تو اس نے مجھے اپنی بیوی ماننے سے انکار کر دیا برادری اس شخص کا کچھ نہ بگاڑ سکی کیونکہ وہ بھی ایک مرد تھا اور مرد ہی تمام قانون بنایا کرتے ہیں لوگوں نے میرے شوہر کو ایک غیرت مند انسان سمجھا حالانکہ اس کی کئی بہنیں بھی شادی شدہ زندگی بزر کر رہی تھیں میں آج تک نہیں سمجھ سکی کہ اس شخص کی غیرت اس وقت کہاں سو گئی تھی جب اس کی اپنی بہنیں راجپوت سرداروں کے یہاں سہاگ رات گزار رہی تھی اور وہ چین کی نیند سو رہا تھا یہ کہتے کہتے سویتری کے سرخ و سفید چہرے پر آگسی برسنے لگی آفریدی اس مظلوم لڑکی کی لرزخیص داستان سن کر لرز اٹھا تھا بس ہموش ہو جا اگر سانسوں سے پیار ہے تو اپنے ہونٹوں کو قابو میں رکھو آفریدی سویتری کو ہموش کر دینا چاہتا تھا کہ اس کی نملود آنکھیں تیسری کانتا کو قتل ہوتے دیکھ رہی تھی تم اس عورت کو موت سے ڈراتے ہو جو روزانہ سورج غروب ہوتے ہی مر جاتی ہے اچانک ساویتری کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہت ابری جس میں موت سے بخوفی اور زندگی سے شدید نفرت پوشیدہ تھی اس سے پہلے اس سے پہلے کہ میں بھی کانتا کے پہلو میں جا کر سو جاؤں میری کہانی سن لو تم بھی مرد ہو اور اسی دنیا سے تعلق رکھتے ہو ساویتری نے علی آمار آفریدی کو جنجوڑ کر رکھ دیا تھا وہ بڑے بباک لیچے میں بول لی تھی میں اس طرح لوٹی گئی کہ کچھ بھی باقی نہ بچا شوہر کی ٹھوکریں کھا کر اما باپ کے گھر پہنچی تو وہ دروازہ بھی بند ہو گیا اور اپنی بے زمیر برادری سے مدد مانگی تو کہا گیا کہ اس بوجھ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا مجبوراً اسی راجپت سردار کے ہاں چلے گئی جس نے میری قوم کی لڑکیوں کے لیے ویشیانہ قانون بنایا ہے پھر جب اس کی محفلے کیف و نشات بھی مجھ سے بزار ہو گئی تو راجپت سپاہیوں نے مجھ اپنے گھر میں پناہ دی میری زلو تو رسوائی کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ تم آ گئے مہامنطری وکرم سنگھ نے مجھے راج محل میں طلب کر کے کہا تھا کہ سلطان علاو دین خلجی کا سفیر بہت رنگین مزاج ہے اگر وہ میرے رکس اور ساکی گری کی ادا سے خوش ہو گیا تو انسانوں کی بسی سے نکالی ہوئی اس عورت پر انام و اکرام کی بارش کر دی جائے گی اتنا کہہ کر ساویتری نے ایک بار پھر سکوت اختیار کر لیا اور آفریدی کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے انسانی تہذیب کے سجے ہوئے بزار میں دیلی سے آنے والا ایک بہت بڑا سوداگر ہوا کی بیٹیوں کی بولی لگا رہا ساویتری کی الزام تراشی نے چند لمحوں کے لیے آفریدی کے دل و دماغ کو پتھر کا بنا دیا تھا وہ سکتے کے عالم میں سرکاسہ کو دیکھ رہا تھا جو کانتا اور رجنی سے بہت مختلف تھی مہان سمرات کے مہان راج روت میں تمہیں خوش کر دوں گی مگر مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے احسا کیوں کیا تم تو عرب کے اس دیوتا کے ماننے والے ہو جو پتھر کا نہیں تھا جس نے صدیوں سے جلنے والی ناری کو اپمان کے نرک سے نکال کر سرکشا اور منتا کا سورب بکشا تھا یہ بھومی کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی لیکن تم آئے بھی تو کس طرح آئے سنسار کو بھیڑیوں سے مکتی دلانے والے خود ہی مایا کے موں میں ڈوب گئے پربو یہ کیسا اتیاجار ہے اس دھرتی کو الٹ کیوں نہیں دیتا یہ کہتے کہتے ساویتری کی آواز لرسنے لگی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو ابر آئے تھے آفریدی کو بھی خوش آ چکا تھا جیسے ہی ساویتری کی زبان سے آخری الفاظ ادا ہوئے وہ چیخ اٹھا تمہارا مہامنتری جھوٹ بولتا ہے وہ مسلسل میرے گرد نفاق بڑا سیاستان سمجھتا ہے مگر اسے معلوم نہیں کہ میں کس شہنشاہ کا سفیر ہوں ابھی اسے سلطان کی تندخوی کا اندازہ نہیں میں چٹوڑ کے کلے میں محصور ہو سکتا ہوں لیکن اللہ او دن خلجی مجبور نہیں وہ آزاد ہے اور اپنی آزادی کے صدقے میں تمہیں بھی آزاد کرتا ہے یہ کمرہ کسی عباش سفیر کا کمرہ نہیں یہ ایک مسلمان کی عارضی کیامگاہ ہے جو اپنی بناوٹ میں تمہارے مباب کی چار دیواری سے بھی زیادہ محفوظ ہے ابھی فضا میں آفریدی کی صدائے باز گشت کے اثرات موجود تھے کہ دروازے پر بھاری قدموں کی چاپ سنائی تھی علی آمر اور ساویتری نے چونکر اس کی طرف دیکھا اتنی دیر میں رامدیو کئی مسلس پائیوں کے ہمراہ اندر داہل ہو چکا تھا جسے ہم آزادی نہیں دیتے وہ کبھی آزاد نہیں ہوتا رامدیو کا مکروہ کہکا گونچا اور وہ شولہ بار نظروں سے آفریدی کو دکھنے لگا تجھے نہیں معلوم کہ تیری ایک ایک حرکت پر سو سو پہرے لگے ہوئے ہیں اگر تیرے دل میں کبھی کوئی خیال بھی گزرے گا تو ہم اس سے بخبر ہو جائیں گے میں سب جانتا ہوں شیدت جذبات سے آفریدی کا لہجہ جل اٹھا میں نے ابھی یہ باتیں چطور کے حکمرانوں کو سنانے ہی کے لیے کہیں ہیں مہامنطری وکرم سنگھ کہا ہے افریدی نے رامدیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سلطان کے صفیر نے پہلی بار اپنے لبوں سے نرمی کی تیہ کھرچ دی تھی اور اب اس کے ہونٹ سنگو آہن کے ہونٹ نظر آ رہے تھے میری موجودگی میں مہامنطری کی ضرورت باقی نہیں رہتی رامدیو کی کریخ آواز ابری اور اس کلیجہ کہر و غرور میں ڈوبا ہوا تھا وکرم سنگھ نے یہ اچھا نہیں کیا کہ حکومت کے نازک ترین معاملات چادوگروں کے حوالے کر دیئے لجھا کر رکھ دیا اب شاید کچھ نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا افریدی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا سب کچھ ہوگا اور ہماری مرضی کے این مطابق ہوگا رامدیو کا غصہ اروج پر تھا وہ اچانک پلٹا اور اپنے ساتھ آنے والے سپاہیوں سے چھیک کر کہنے لگا لڑکی کو اسی کمرے میں زندگی کیسے آزاد کر دو رامدیو کی سنگدلی اور جارہیت نے اب ایک نیا رنگ لے لیا تھا وہ علی عمر افریدی کو نئے انداز سے عذیت پہنچانا چاہتا تھا رامدیو پاس بہت ہو چکا علی عمر افریدی جادوگر کی اس بہیمانہ حرکت پر اس قدر زور سے چیخہ تھا کہ شب کے سناٹے میں اس کی آواز دور تک گوشتی چلی گئی تھی اب میں اس خونی تماشی کی اجازت نہیں دے سکتا تم پورے چتوڑ کی لڑکیوں کو قتل کر ڈالو مگر میرے نام پر یہ کاروبار نہیں ہوگا تمہارا مہامنتری اور تم کئی دن سے ان بے گناہ لڑکیوں کے ساتھ ایک بھیانک کھیل کھیل رہے ہو لیکن آج یہ کھیل ختم ہو چکا رامدیو نے ایک بے ہنگم کہکہ لگایا تمہیں اپنے وطن میں آزادی کے بے شمار مظاہرے دیکھے ہوں گے مگر آج یہ منظر بھی دیکھ کہ ہم لوگوں کو کس قدر لالا رنگ آزادی دیتے ہیں یہ کہہ کر رامدیو نے ان سپاہیوں کی طرف دوبارہ دیکھا جو اپنی شمشیریں میں نام کر چکے تھے اس لڑکی کو کسٹوں میں آزادی دو سپاہی حیرت سے رامدیو کا مو تکنے لگے مہاراج کے حکم کا مقفوم ان کے سمجھ میں نہیں آیا تھا لڑکی کو ٹھہر ٹھہر کر قدل کرو رامدیو اس صفاق قاتل کے انداز میں ہنسا جو انسانی کون بہاتے بہاتے پتھر کا ہو جاتا ہے لڑکی کے ایک ایک عز کو رک رک کر کٹو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اور سلطان کے بھیک دینے میں کیا فرق ہے رامدیو اگر یہ لڑکی اور اس جیسی دوسری لڑکیاں تیرے معاشرے پر بوجھ ہیں تو انہیں میرے ساتھ جانے دے میں نے لے کر چٹوڑ کی حدود سے نکل جاؤں گا میرے سلطان کی حکومت بہت وسیع ہے عزت و عبرو کے ساتھ یہ کہیں بھی سما جائیں گی تو انہیں ان پر ہر وہ شہ بند کر دی جس کی یہ حقدار تھی خدا کے لیے اب ان سانسوں کے دروازے بند نہ کر دروازے کھل جائیں گی تیرے آنکھیں ابھی دیکھ لیں گی کہ نرک کے دروازے کس پر کھلتے ہیں رامدیو چیخہ اپنے دیوتاؤں کا اپمان کرنے والی اس نرتقی کا ایک ایک انگ شریر سے الگ کر دو اسے ایسی سزا دو کہ مہان راجپوتوں کے نیچ دشمن بھی کام پٹھیں رامدیو تو میرے الفاظ کو ایک زخمی سفیر کی التجانہ سمجھ سپاہیوں کو ثابتری کی طرف بڑھتا دے کر افریدی غزب ناقباز میں بولا یہ ایک طاقتور اور مطلق الانان فرمروا کا حکم ہے جو سر زمینے چتوڑ پر بسنے والے ایک ایک ستمگر کو سنایا جا رہا ہے اگر تُو نے جو شیقتدار یا اپنے تلسم جادو کی بدمستی میں نہ فرمانی کی تو راجپوتوں کی بستی میں ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک ایسی بھیانک آگ بھڑکے گی کہ پھر راک کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا خوش سے کام لے اور اسی بے گناہ کو اس عذاب سے دوچار نہ کر جو کسی حیوان کے لیے بھی جائز نہیں ایس دھرتی کے مالک ہم ہیں ہمارے کانوں نے آج تک ایسے شبد نہیں سنے جن سے شکتی اور ابیمان کی بو آتی ہو اس ودروہی کو اسی طرح موت کے گھاٹ اتارو جیسے میں نے تمہیں حکم دیا ہے شتد غزب سے رامدیوں کا چہرہ اور مسخ ہو گیا تھا سپاہی رکاسہ ساویتری کی طرف بڑھے موت بڑی خوف نقشہ ہوتی ہے جب وہ بے نکاب ہو کر لڑکی کے سامنے آئی تو بغاوت اور بے خوفی کے جذبے سے سرشار ہونے کے باوجود ساویتری لرز اٹھی پھر اس نے کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن کاتلوں کے ہاتھ بہت راست تھے ایک ہی وار میں ساویتری کے دونوں پاؤں کٹ گئے اور وہ اندھے مو کمرے کے فرش پر گر پڑی دونوں پیروں کے گنگرو بج اٹھے ان کے بجنے کا وہی انداز تھا مگر کمرے کے اندر موجود تمام اپراد جانتے تھے کہ یہ رکسے ترب نہیں رکسے پنا ہے ساویتری کے کٹے ہوئے پیروں سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا اور رامدیو کو خون کی اس فوار پر چلترنگ کا گمان ہو رہا تھا وہ عالم سرمستی میں جھومنے لگا اور ساویتری کی دردناک چیخیں گنچنے لگی ظالموں کے نزدیک یہ مغنیہ کی ایک نئی تان تھی گیت کا ایک نیا سور تھا افریدی چوشے استراب میں اپنے بستر سے اتر آیا اور اس نے آگے بڑھ کر رکاسہ کو بچانی کی ایک کوشش ناکام بھی کی مگر بیق وقت کئی راچ پت سپاہیوں نے اسے اپنے مضبوط وازوں میں جھکڑ لیا داگ داگ جسم رکھنے والا ایک مجبور سا انسان اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا علی عمر افریدی تڑک کر رہا گیا جب دستو پا طاقت کی زنجیروں میں جھکڑ دیئے گئے تو اس کی آنکھوں میں دل کا خون اتر آیا زبان پر ابھی کوئی بندش نہیں تھی اس لئے افریدی چکھنے لگا مظلوم انسانیت کے بے رہم شکاریوں اس خدا کے کہرو غزب سے ڈرو جس کے تم نے لاکھوں شریک تراش لیا ہے ہمارے یہاں تو پاگل کتے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اسے شمشیر کے ایک ہی وار میں حلق کر دو مگر تم بے گناہ لڑکی کے جسم کے ٹکڑے کر رہے ہو اپنے اس جابران عمل کی طرف دیکھو خدا کی بستی کسی قصاب کی دکان نہیں ہے میں اب بھی کہتا ہوں کہ جو رجفاق ان لمبے ہاتھوں کو رکھ لو اور اپنے گھناؤنے کردار پر ایک نظر ڈال کر شرمیندہ ہو جاؤ شاید اس طرح عذاب آسمانی کچھ دن کے لیے تمہارے سروں سے ٹل جائے اس وقت کو اپنی ظالمانہ رسموں کی بھیٹ نہ چڑھاؤ افریدی چیختا رہا مگر رامتیوں کی سماتوں پر گمراہی کے کفل لگ چکے تھے وہ ہدایت کا ایک لفظ بھی نہ سن سکا اور اس کے بہمانہ حکم پر رکاسہ کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتے رہے پھر گل بدنی کا سرافوسو ختم ہو گیا ملکہ شورنگین زندگی کے ناصر اس طرح بے ترتیب ہو گئے تھے کہ ساویتری کی بکری ہوئی لاش دیکھ کر آفریدی جیسے بے خوف نوجوان کو بھی دہشت کا احساس ہونے لگا تھا ہندووں میں ایک ساویتری وہ تھی جس کے شوہر کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا جب موت کا دیوتا یہ مراج اس نوجوان کی روح نکال کر آسمان کی طرف جانے لگا تو ساویتری کے فریم اور تپسے آنے یہ مراج کا راستہ روک لیا پھر موت کا دیوتا ایک عورت کی شوہر پرستی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے ساویتری کے پتی کے پران دوبارہ اس کے شریر میں پرویش کر دیئے نوجوان زندہ ہو گیا اور پھر اس واقعی کیتنی دھوم مچی کہ ساویتری اپنے شوہر پرستی اور موت کے دیوتا کو شکست دینے کے سبب ہندوں کی مذہبی تاریخ میں عمر ہو گئی اور دوسری ساویتری وہ تھی جس کے سینکڑوں شوہر تھے اور وہ بھی ایک شوہر کی پرستش کرنا چاہتی تھی مگر سماج کے راجپورٹ ٹھیکے دار ہونے سے یہ حق چھین لیا اور وہ کسی دوسرے موت کی جان بچانے کی بجائے خود اپنی زندگی سے محروم ہو گئی علیہ عمر آفریدی خیالات میں اس طرح گم تھا جیسے اس کی یاداشت ہو گئی ہو ساویتری کے لحظہ خیص قتل نے اسے راجستان کی سرحدوں سے نکال کر کہیں دور پہنچا دیا تھا پھر جب بہت دیر بعد آفریدی کو ہوشا ہے تو ایک اور قیامت اس کی منتظر علیہ عمر آفریدی نے گھبرا کر دیکھا ساویتری کی لاش کے ٹکڑے اسی طرح فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور کمرے کا دروازہ بند تھا آفریدی کو احساس ہوا کہ جیسے رام دیو اور اس کے سپاہی قستان ساویتری کی لاش کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اپنے ظلم و تشدد میں مزید رنگ بھرنے کے لئے دروازہ بھی بند کر گئے ہیں آفریدی کا یہ احساس جلت ہی زندہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا اس نے محافظ راجبوتوں کو مسلسل آوازیں دی مگر باہر سے کوئی جواب نہیں آیا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک خاص منصوبے کے تحت مسلہ نگے بانوں نے جواب نہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس عورت کی لاش کی اور بے حرومتی نہ کرو اس لئے جا کر آگ میں پوک ڈالو میرے کمرے سے خون کے نشنات ساف کر دو میں شاہی سفیر ہوں اس کے مرتبے کو پہچاننے کی کوشش کرو یہ جادوگر رام دے جس کی تم کسی دیوتا سے بھی بڑھ کر پوجا کر رہے ہو تمہیں کہیں کانا چھوڑے گا میں پھر کہتا ہوں کہ ان قریب تم پر حلاقت و بربادی کا عذاب نازل ہونے والا ہے تمہارے راج محل کی بلند و مضبوط دیواریں سلطان کے کہر و جلال سے پانے کے جھاک کی طرح بیٹھ جائیں گی ظلم کی بنیادوں پر کوئی پناکہ قائم نہیں رہ سکتی دروازہ کھلو اور اس مظروم لڑکی کی آخری رسمیں ادا کر دو علیہ عمر افریدی پوری طاقت سے چھکتا رہا مگر اس کی دردناک صدائیں پتھر کے اس مقبرے میں گونچتی رہیں